ویلکم فرینز آج کی ویڈیو بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے خاص کر کے جو ایروپلین میں ٹریول کرنے والے ہیں تو گائز سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو ٹرولی بیگ ہے کیبین بیگ ہے وغیرہ وغیرہ اس کا وزن کتنا ہے یعنی پرفیکٹ اسٹریس فری آپ سفر کریں اور ہیپی والا جرنی ہو تو یہ ہمارے سارے بیگز تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ گھر پر ہی آپ کس طرح اپنے بیگ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا وزن ہے تو یہ چھوٹا جو بیگ ہے کیبین میں میں لے کر جا رہی ہوں تو یہ سات کیجی تک ہمیں رکھنا ہوتا ہے اور جو بڑا ہیوی ٹرولی بیگ ہوتا ہے وہ ہمیں پندرہ کیجی تک رکھنا ہوتا ہے تو ہمارا سفر ہوگا انڈیگو میں اور آنے والی کمنگ ویڈیوز بھی بتا دوں کہ ٹریول بلاغ والی ہونے والی ہے بہت ہی آپ انجوائے کریں گے ان ویڈیوز کو بھی تو پلیز اس کا انتظار کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی فل واج کیجئے گا اور سپورٹ کیجئے گا لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور جو نیو پرینٹس ہیں پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے گا تو ہائی لائٹس آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تمہیں ویڈیوز میں کیسی ہونے والی ہے تو یہاں وہ بھی میں نے تھوڑی جھلک آپ کو دکھا دی گائز اور بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے اپنا ٹریول لیکن آ جاتی ہوں فیلحال ٹاپک کے طرح پر بھٹکنا نہیں ہے تو یہ ہمارا جو ہے بیگ وغیرہ ٹرولی بیگ سب کچھ ریڈی ہے تو بلکل ریڈی ہونے ٹائم تو میں سوری ہم نے ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ ایروپلین میں سفر کے ٹائم ایک اور چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کس بیگ میں آپ کو چارجر رکھنا ہے کی رنگ کہاں رکھنا ہے کوئی شارپ ایکوپمنٹ تو نہیں ہے آپ کے پاس وغیرہ وغیرہ تو خیر اس پر کبھی انشاءاللہ ویڈیو ضرور چاہوں گی آپ کے لیے بنانا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے اس لیے بندہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے ٹریول سے پہلے کہ بیگ کو صحیح سے آپ ریڈی کریں اور یہ ہے ہمارا سارا بیگ تو بڑے اور ہیوی بیگ کو میں الگ ویٹ کروں گی سپوز اگر اس میں زیادہ ہے تو اس میں ڈال لوں گی اس میں کم ہے تو اس میں ایڈجسٹ کر لوں گی تو اس طرح بیگ کو وزن کو برابر کر سکتے ہیں یہ ہمارا ننہ سا ہے ہنگنگ والا ویٹ مشین یعنی آپ اس میں بھی وزن کر سکتے ہیں صرف اس میں یہ بات ہے کہ ٹین کیجی تک کا ہی اس میں وزن لے گا یعنی کیپیسٹی اس میں ٹین کیجی کا ہے تو پریویس ویڈیو میں ہم نے یہاں رسی باندھ کر دیسی جوگار سے ٹریڈ میل میں ہینگ کیا تھا اسے ایکپمنٹ کو اور باری باری سے دس کیجی پانچ کیجی کر 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 کے ہم نے پندرہ کیجی کا بیگ ریڈی کیا تھا تو اس کا لنک دے دوں گی پریویس ویڈیو بھی آپ دیکھئے گا یہ چھوٹا والا جو میں نے ابھی مشین دکھایا وزن کرنے کا تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اور جوگار لگانا پڑا تھا باری باری سے اس طرح دس پانچ دس پانچ کر کے پندرہ تک لیکن یہ ہے آج کا ہمارا ہیرو جی ہاں یہ ہے ہمارا ویٹ مشین جس میں ابھی تک میں خود کو صبح صبح وزن کر کے دیکھتی تھی اب ہوا یا ڈاؤن ہمارا ویٹ تو چلیے اس طرح آپ کسی کنٹینر کو اس مشین پر رکھ دیں تو اس طرح کوئی کنٹینر رکھ لیں نیچے اوپر اپنا ٹرولی بیگ رکھ لیں ایک تو آپشن یہ ہے دوسرا آپشن ہے کہ اس طرح آپ ڈائریکٹ یہاں پر اپنے ٹرولی بیگ کو رکھ لیں بس دھیان رہے کہ آپ کا بیگ جو ہے زمین پر ٹچ نہ ہوتا ہو ورنہ وزن صحیح ڈسپلی نہیں ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیں تو یہاں وزن کم اس لیے آ رہا ہے کہ میں چونکہ ایک کیمرہ سے ایک ہاتھ سے سوری میں نے کیمرہ پکڑا تھا موبائل یعنی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو میں نے یہاں ہیوی نہیں رکھا ہے کیونکہ مقصد تھا آپ کو بتانا بعد میں میں نے بلکل پندرہ کے جی ریڈی کیا تھا سولہ کے جی پھر اس طرح سے ایڈجیسٹ کیا تھا تو میں نے ہاتھوں کو ہٹا لیا ہے اور آپ چاہیں تو پھر آرام سے یہاں اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں پھر بیک کو ہٹا لیں اس طرح کچھ دیر ڈسپلے ہوتا رہتا ہے آپ کا کتنا بیک کا وزن ہے تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں تو بڑے بیک کو ہم نے اس علادین کے چراغ میں آج کے ہیرو میں یعنی اپنے ویٹ ماشین میں چیک کیا اور چھوٹے والے کو ہم نے اس ہینگنگ والے میں چیک کیا تو چھوٹے والے میں کیپیسٹی ہے ٹین کے جی کا اور اس بیک کو آپ اس ویٹ ماشین میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ پانچ چھے کیجی کو وہ ڈسپلے نہیں کرتا وہ صرف ہیوی بیگ یا آپ خود چڑھتے ہیں اپنا ویٹ دیکھنے کو تب وہ ماشین آن ہوتا ہے تو ہلکی چیزوں کو ہم لوگ اس میں ہینگنگ والے میں چیک کریں گے سیون کے جی تک کو اور بڑے والے کو اس ویٹ ماشین میں تو ہے نا کام کا یہ آئیڈیا اور یہ ٹپس تو گائز اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کسی نہ کسی کی یہ ویڈیو آئی ہوپ ضرور کام کی ہوگی اور اس طرح ہم نے سارے بیکس کو ریڈی کیا اور نننے والے میں چھوٹے والے میں سیون کے جی کے کیبن بیکس کو اور اس بڑے ویٹ مشین میں ہم نے بڑے ٹرولی بیکس کو چیک ویٹ کیا وزن کیا اور بیٹے کا یہ آئیڈیا سوپر ڈوپر ہٹ رہا میں نے اس سے کہا بیٹا تو سی گریٹ ہو ماشاءاللہ کہہ دیں اور آج کی ویڈیو یوسفل رہی ہوگی اور اگر آپ پلین میں سفر کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو گھر سے ہی پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ایکسٹر پیسے آپ دے کر بھی سامان لے جا سکتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے بے شک اگر ضروری آپ کو ایکسٹر پیسے دے کر آئی مین جانا زیادہ سامان ہے تو بے شک آپ ایکسٹر پیسے دیں ورنہ آپ سامان کو اس طرح سٹ کریں کہ آپ کو وہاں جا کر مشکل نہ ہو اور اپنی چند ہو بے فکر ہو کہ آپ کا لگیج بلکل پرفیکٹ ہے سات کے جی کا کیبن بیگ اور بڑا والا پندرہ کے جی کا آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہوگی تو جلدی سے اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے مجھے اسی طرح پیار دیتے رہے سپورٹ کرتے رہے اور ہاں میری کمنگ ویڈیوز بھی ٹریول بلوگ والی بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو تھوڑا انتظار کریں خوش رہے مسکراتے رہے اور مجھے دیں اجازت